بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ میٹ کا مدرسہ خوانہ حدیث کے روشنی میں بائیس رمضان المبارک اسلامی تاریخ اسلام میں پہلا جمعہ بارہ ربیل اول سن ایک ہجری کو جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبہ سے مدینہ طیبہ کیلئے روانہ ہوئے بنی سالم کے گھروں تک پہنچے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی اسلام میں یہ پہلی نماز جمعہ تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں آدھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے میں فرمایا خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ اور رسول ہیں لہٰذا جو کوئی خدا اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت پائے گا اور جو ان کا حکم نہیں مانے گا وہ بھٹک جائے گا مسلمانوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں بہترین وسیعت جو مسلمان کسی مسلمان کو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے آخرت کے لئے آمادہ کرے اور تقوی اختیار کرنے کے لئے کہے لوگوں اللہ کا ذکر کرو اور عائندہ زندگی کے لئے عمل کرو کیونکہ جو شخص اپنے اور خدا کے درمیان معاملہ کو درست کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملہ کو درست کر دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ مردہ بکری کا خبر دینا حید ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر میں ایک یہودی عورت نے ایک بھونی ہوئی بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور حدیعہ پیش کی جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جو مجلس میں حاضر تھے انہوں نے بھی اس میں سے کچھ کھایا مگر فرن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اپنا ہاتھ کھیچ لو اس بکری نے مجھے خبر دی ہے کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے ایک فرض کے بارے میں نماز چھوڑنے والا کفر کے قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے دوسری ایک روایت میں ہے کہ ایمان اور کفر کے دمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے ایک سنت کے بارے میں والدین کے حق میں دعا والدین کے لئے اس دعا کے احتمام کرنا چاہیے رب برحمہ ما کما رب یعنی صغیرہ ترجمہ آئے ہمارے پروتگار ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پربرش کیا ہے ایک اہم عمل کی فضلت کون سا صدقہ افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ رمضان کے بعد کون سے روز افضل ہیں فرمایا شعبان کے رمضان کی تعظیم کے وجہ سے عرض کیا گیا کون سا صدقہ افضل ہے فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا ایک گناہ کے بارے میں اللہ اور رسول کا حکم نہ ماننا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ان کا حکم نہ مان کر تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دنیا اور آخرت میں لانت کرتا ہے اور ان کے لئے ضلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے دنیا کے بارے میں اللہ ہی روزی تقسیم کرتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور ایک کو دوسرے پر مرتبہ کے دوار سے فضلت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے آخرت کے بارے میں کم درجہ والے جنتی کا اعلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا درجہ کا جنتی وہ ہوگا جس کی ایک ہزار محل ہوں گے اور ہر دو محلوں کے درمیان ایک سال کے برابر چلنے کا فاصلہ ہوگا یہ جنتی دور کے محلوں کو اسی طرح دیکھے گا جس طرح قریب کے محلوں کو دیکھے گا ہر ایک محل میں خوبصورت گہری سیاہ آنکھوں والی حور ہوں گی اور امدہ باغ اور خدمت کے لئے لڑکے ہوں گے جس چیز کی بھی وہ طلب کرے گا اس کو پیش کر دی جائے گی قرآن سے علاج موسمی فلوں کے فوائد قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب درف پر فل آ جائے تو سکھاؤ موسمی فلوں کا استعمال صحت کے لئے بے حد مفید ہے اور بہت سے بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو سات سال کے عمر میں نماز کا حکم کیا کرو دس سال کے عمر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارو اور اس عمر میں پہنچ کر انہیں الہدہ الہدہ بستروں پر سلا ہو ابودعو شریف حدیث نمبر چار سو پنچانبے حد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے